ہمیں ویسے پتا چلتا ہے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد کے لیے ہر نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا عجر ہے شبہ میراج پہ گے وعدہ فرمایا گیا تھا ہر نیکی کے بدلے کم از کم دس نیکیوں کا عجر ہے یہ سب کے لیے ہے امت کی ہر افراد کی ہر نیکی کے لیے رمضان المبارک میں ہر نیکی کے بدلے ستر گناہ عجر یہاں پر خرچ کرنے والے کے لیے سورہ بقرہ کی آیات میں سات سو گناہ جر اور حدیث میں ایک اور درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے کوئی صدقہ کس میں سے کرنا ہے ابھی آیات بھی آئیں گی من طویباتی مارو زکناکم حلال مال میں سے صدقہ کرنا ہے کیونکہ یاد رکھئے حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو اللہ قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا رشوتوں سے بیمانیوں دھوکوں فراد کے ساتھ جو مال کے ڈھیر جمع کیے اور پھر سمجھا کہ کوئی نہیں اس میں صدقہ خیرات کر کے بخشش کا معاملہ کروا لیں گے آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں ریسپٹیوٹی ہے نا اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا پوستا ہے اور یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا پوستا یہاں تک اس کو بڑھا کے پہاڑ جتنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اب دیکھا یہاں پہ اجر سورہ بکرہ میں تو ساتھ سو گنا حدیث میں کہ تم خرچ کرو اور اس کے حلال میں سے خرچ کرو اللہ بڑھا کے اس کو پہاڑ جتنا بڑھا کر دے گا پھر ایک اور اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کجھور کا ایک ٹکڑا دیکھ کر ہی یہ ہے اجر کی حد بڑھانے کو آئے تو وہ ساتھ سو گنا کرے بڑھانے کو آئے تو اس حجر کو وہ پہاڑ جتنا بڑھا کر دے اور بڑھانے کو آئے تو ایک خجور کا ٹکڑا خلوص سے دیا گیا اخلاص بہت تھا تقوی بہت تھا فکر آخرت بہت تھا جنت کی حصول کی تڑپ بہت تھی مال بڑا تھوڑا تھا لیکن اس میں سے بھی نکال دیا یاد رکھئے گا میرا رب کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھا کرتا ہے کوالٹی کے ساتھ دیا وہاں ایک خجور کا ٹکڑا وہ بھی جہنم سے نجات کیلئے کافی ہے